ایک کامیاب بزنسمن بننے میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں یعنی سو روپیہ سے لے کر دو سو روپیہ تک کے لوگ ہم نے اس کو بیچا کیا کرنا ہے کہاں بیچنا ہے کس واغ میں لینا ہے اس کو کس واغ میں یہ بھکیے گا کچھ ٹائم میں سوپور کالیج میں میں سیکنڈیر میں پڑھ رہا تھا میرا سفر تو بہت اچھا رہا ہے کشم کشم کا تھا نائنٹی ایٹ میں سوپور منڈی کی سب سے بڑی فرم تھی ایس ایپ ٹی پروڈکٹو ہمارے پاس تھا لیکن مارکٹنگ ہم لوگ اس کی نہیں کر رہے ہیں ایک آدمی کا اماندار ہونا بہت ضروری ہے اور اس کا ہارڈ ورکر بھی ہونا بہت ضروری ہے نورت کشمیر ایپل ٹاؤن سے میں ہوں ساحل مظفر ریڈیو چنار میں آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص سپیشل گیسٹ آئے ہیں اور جب ہم ایپل انڈسٹری کی بات کرتے ہیں ایپل ٹاؤن سوپور کی بات کرتے ہیں اور سوپور کی جو فروٹ منڈی ہے جو پوری دنیا میں ایک نام کما چکی ہے وہاں کے ایک بزنس ٹائکون جنہوں نے پچھلے بیس پچیس سال میں ایپل انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں ہیں مسٹر مشتاک احمد تانتری صاحب جن کی فرم ہے سوپور فروٹ ٹریڈرز مشتاک صاحب السلام علیکم سب سے پہلے ہم ایپل ٹاؤن سوپور کی جو فروٹ منڈی ہے جس منڈی نے ایک نام کمایا ہے پوری دنیا میں اور بہت مشہور ہے اور آپ یہاں پہ پچیس سالوں سے کام کر رہے ہیں اس انڈسٹری کے بارے میں بات کریں گے لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی جو شروعات ہے اس انڈسٹری میں فروٹ انڈسٹری میں وہ کیسے ہوئی یہ ایک ڈرامائی صورت میں ہوئی میں نائنٹی ایٹ میں سوپور کالیج میں پڑھ رہا تھا میرے بھائے صاحب تھے جنہوں نے اس روٹ منڈی کی سوپور روٹ منڈی سوپور کی بنیاد جب رکھی گئی جو اس کے فانڈو درستے ان میں سے تھی انہوں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تھا نائنٹین ایٹی سکھ سے جب سے یہ منڈی کی شروعات ہوئی تھی ایٹی سکھ میں جب سوپور روڈ پر ایک منڈی کھولی گئی تھی ایک روڈ پر یعنی ایک بال مارکٹ میں تو وہاں سے شروعات ہوگی اس فرم کو کھولا گیا ایک سوسائیٹی بیس کی بنیاد پر اس فرم کو اس ٹائم بنایا گیا بہت لوگ جمع ہوئے انہوں نے سوپور روڈ ٹریڈرز بنایا اور اسی میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس ٹاور میں ایپل منڈی کا قیام کریں گے اس نے بھی بہت محنت کی محنت کرنے کے منڈی پھر اس کے بعد منڈی کھولی یہاں اس سوپور میں بہت بہت بگیچہ تھا جی ہورٹی کلچر کا دپارٹمنٹ کا تو انہوں نے پھر اس کو منڈی بنایا اسی منڈی میں پھر صاحب آئی پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ یہاں تک پہنچا لیکن نائنٹی ایٹ میں اس کی ڈیتھ ہوگی آپ کے بڑے بھائیں بہت رشید صاحب کی اس ٹائم میں سوپور کالیج میں میں سیکنڈیر میں پڑھ رہا تھا تو اچانک یہ ذمداری میرے کندوں پر آئی اور میرے ساتھ ایک بھائی صاحب اور بھی میرے ہیں محمد دلاور صاحب ہم دونوں کے کندوں پر یہ ذمداری آئی اور الحمدللہ اللہ کا اللہ اخلاق شکر ہے ہم نے یہ ذمداری اٹھائی اور آج یہاں تک پہنچے اللہ کا شکر ہے اس میں جی مشتاق صاحب اگر ہم بات کریں پورے انڈیا کی آپ کا جو بزنس ہے سوپور کی اس ایپل منڈی سے شروع ہوتا ہے اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے آپ کا بزنس فائلہ ہوا ہے اور اگر میں نہیں ہوں انڈیا سے باہر بھی آپ کا بزنس فائلہ ہوا ہے آپ نے بہت ینگ ایج میں یہ بزنس سٹارٹ کیا آپ نے بہت سارے چیلنجز دیکھے ہوں گے بہت ساری کٹھنایاں آئی ہوں گی تو یہ سفر جو آپ نے نائنٹی ایٹ میں شروع کیا آپ کے بڑے بھائی کی جب گزر گئے تو تب سے لے کر آج پچیس سال کا یہ وقت ہوا ہے ان پچیس سالوں میں آپ نے بہت اتار چڑاو دیکھے ہیں تو کیسا رہا یہ سفر میرا سفر تو بہت اچھا رہا کشم کشم کا تھا بے شکس میں چیلنجز آئے تھے سب سے بڑا چلنجز اس ٹائم میرے لیے یہی تھا کہ میں کالیج میں پڑ رہا تھا اور بائے صاحب نے ایک نام کمایا تھا فروڈ منڈی سوپور میں اس ٹائم کو بنائے رکھا تھا سوپور فروڈ ٹریڈر اس ٹائم بھی ایک نام تھا ایک برینڈ تھا اس نے بنایا تھا اور اس ٹائم بھی نائنٹی ایٹ میں سوپور منڈی کی سب سے بڑی فرم تھی ایس ایف ٹی ایس ایف ٹی تو اسے بھی بڑی محط کی تھی اس کے لئے تو میرے فیملی میں جو بھی ریلیشنز میں تھے ہمارے یا جو بھی وہاں منڈی میں اس کے کلیگز تھے دوست تھے وغیرہ تھے سارا جو بھی منڈی میں کارباری لوگ تھے اس ٹائم قریب تین سو سے زیادہ کارباری لوگ وہاں تھے جب میں نائنٹی ایٹ میں آیا تو یہ سب کی نظر رہی کی کیا پتہ یہ فرم آگے چلے گی یا نہیں چلے گی یہ میرے لئے سب سے بڑا چلنج تھا اس ٹائم اس فرم کا نام برقرار رکھنا اس کی جو ویلیو بن گئی تھی ممارکٹ میں اس کو قائم کر رکھنا جبکہ سارے ہمارے رشتہ دار تھے یا ہمارے یار دوست تھے یا بائی صاحب کے جو بھی دوست وغیرہ تھے وہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ نہیں اس کا جیسے عبد الرشید نے یہ فرم کو بنایا یا چلایا ان کا چلنا مشکل ہے یہ آگے اس کو نہیں لے جائیں گے یہ میرے لئے سب سے بڑا چلنج تھا اور یہ چلنج میں نے لیا بھی میں نے اس ٹائم صرف ایک ہی چلنج تھا میرے پاس کہ میں یہ نام بڑاؤں گا اس فرم کو آگے لے جاؤں گا ان لوگوں کو غلط ثابت کروں گا کچھ بھی ہو جائے ہماری فیملی نے ہم کو بہت سپورٹ کیا اس ٹائم ہمارے والد صاحب تھی ہماری امی تھی انہوں نے بہت سپورٹ کیا در رہے تھے لوگ ہمارے پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے اس ٹائم پر تو مگر فیملی نے بہت بروسہ کیا ہم عام بار دونوں بھائیوں پر مگر اللہ تعالی شکر ہے ہم نے بھی چوبیس گھنٹہ ملہم سمجھو ہم نے بہت محنت کی اس ٹائم منڈی میں اس ٹائم منڈی میں اتنی فیسلٹی بھی نہیں تھی دو ہی شر تھے دکانی نہیں تھی آفیس نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا روڈ کنیکٹوٹی بہت کام تھی تو رات کو دس گجے گیرہ بجے ہمارے گھر جانا پڑتا تھا اتنا کام مشکل دور تھا وہ لیکن آج تو آرام ہے اللہ کا کرم ہے یہی چلینج میں نے اس ٹائم ایکسپٹی کیا اور میں نے یہی سوچا کہ اگر مجھے زندگی میں کامیاب بننا ہے تو اس فرم کا نام مجھے بنانا ہے بلکل مشتاق صاحب اگر ہم ٹرنوور کی بات کریں جب کوئی بھی بزنسمن اپنا کام شروع کرتا ہے اور ہم نے بھی جو اپنے سورسز سے پتا کیا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی جو فرم ہے ایس ایپ ٹی ایٹس ون آف دی نو جو لیڈنگ جو ٹرنوور کے حساب سے اگر ہم آنے ایک راز دی انڈیا ایپل بزنس کی ہم بات کریں سوپور کا ہے ہی یہ ایک بہت بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کامیابی کا ایک منطرہ ہے جو آپ کے کندوں پہ بھی ہے اور ذمہ داری بڑھا رہا ہے کہ آپ کا جو ٹرنوور ہے یہ بہت زیادہ ہے اور پیرللی اس بزنس کے ساتھ ساتھ آپ کی فرم نے سوپور اور ایڈ جوائننگ ایریاز میں بہت سارا ایمپلائیمنٹ بھی جنریٹ کیا ہے کیونکہ آپ کے آفس میں آپ کے فرم میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور ایسے بھی ایڈوکیٹڈ یانگ سٹرز ہیں جو آپ کو دیکھ کر آپ کی کامیابی کو دیکھ کر اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو وہ جو یانگ سٹرز ابھی ریڈیو چنار کے تھو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایس ایف ٹی کے مشتاق صاحب جیسے بننا ہے ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں وہ تو بات نہیں ہے آج تو بہت آگے زمانہ گیا ہوا ہے لوگوں کو چوبیہ آج نئی جنریشن ان کے لئے بہت زیادہ موقع ہے آج لیکن میں ایک بات ان کو ضرور بتاؤں گا کہ اس سے بڑا سیکٹر نہیں ہے کوئی یہاں کشمیر میں جس میں وہ ترقی کر سکتے ہیں بالکل ایکانومی کا بیک بون مانا جاتا ہے یہاں پہ یہ آگر عام آپ دیکھتے ہیں نہیں لوگ ایسے سوچتے ہیں یا آج کی ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ اس کو اپنا فیوچر نہیں بنانا چاہتے ہیں جبکہ سب سے بڑا موقع اس میں فیوچر بنانے کا ہے کامیاب فیوچر بن سکتا ہے بنا سکتا ہے بہت اچھا اور آج ہے بھی مگر اس میں کیا چیز ہے دو چیزوں کا ایک کامیاب بزنس میں بننے میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں ایک آدمی کا اماندار ہونا بہت ضروری ہیں اور اس کا ہارڈ ورکر بھی ہونا بہت ضروری ہے اونسٹی اینڈ ہارڈ ورٹ بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ کے حساب سے یہی سکسیسفل احسان کی نشانی ہے ایس بزنس میں یا کسی بھی tem کسی بھی بزنس میں اور خاص کر اس بزنس کیونکہ یہ بزنس زیادہ تب ادھاری پر ہی چلتا ہے نام پر زیادہ چلتا ہے آپ کو ادھاری چاہیے آپ ادھاری دے رہے ہو تو اس وجہ سے آپ کا رپیٹیشن اچھا ہونا بہت ضروری ہے اس لیے امانداری سے کام کرنا اور محنت کرنا یہ چیزیں بہت ضروری ہیں آج کا جو نوجوان میں دیکھتا ہوں وہ تھوڑا اس سیکٹر سے دور باغ رہا ہے پڑھا ہی لکھنے کے بعد وہ زیادہ نوکری کسی جاب کرنا چاہتا کسی کمپنی میں جانا چاہتا یا پریویٹ جاب کرنا چاہتا ہے یا گورنمنٹ جاب دیکھنا بہت پیچھے پیچھے باغتا رہتا ہے جب تک اس کا کیرئر ہی خراب ہو رہا ہے لیکن اگر ہم کشمیر میں یہ ہیں دیکھیں گے جو ہارٹیکلچر سیکٹر ہے اس میں جواب کی کمی بلکل بھی کام کی کمی نہیں ہے کرنے کی ضرورت ہے دو چیزیں ہماری اہم ہیں یہاں چیزیں ایک تو اس سیکٹر میں ایک تو بہت بڑا جو ہے اس میں جواب جس میں ہیں وہ ہے فارمین جس میں ہمارا دیان نہیں جا رہا ہے بلکل بھی ہمارے یوت بلکل فارمین میں نہیں جانا چاہتا ہے جب کس کو جانا چاہیے ان کے پاس ریسورسز بھی حوالے جب ہیں ہمارے پاس خاص کا رورل ایریاز میں ہمارے جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کے پاس لینڈ ہاوڈی کلچر لینڈ بہت زیادہ لینڈ ہے جس کو وہ یوٹلائز کر کے اپنا کیرر بنا سکتے ہیں آج کل آپ دیکھتے ہو ہائیڈرنسٹی کا زمانہ ہے پرانے ٹرڈیشنل پلانٹ جو ہمارے باپ داداوں نے بنائے تھے آج کا جب یوت دیکھ رہے تو وہ پڑا لکھا ہے وہ نئی نئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر سکتا ہے نئی نئی پلانٹس لگا سکتا ہے نئی نئی ورائیٹیوں اگا سکتا ہے بھاگوانی سیکٹر میں جب ہم چاہیں گے بہت زیادہ قوم ہے وہاں دو چیزیں اس میں دو ڈیوارٹمنٹس میں جوتے ہیں دوسرا ٹریڈنگ ہو گیا اس کا ٹریڈ جیسے میں کر رہا ہوں آج کا جب سے سوپور منڈی یہاں کھلی اس سے پہلے اس کا ٹریڈ اس کی مارکٹنگ جو تھی پروڈکٹ تو ہمارے پاس تھا لیکن مارکٹنگ ہم لوگ اس کی نہیں کر رہے تھے اس کی مارکٹنگ دلی والے کر رہے تھے ہم سے اچھے ہم سے بھی اچھے وہ ہی کر رہے تھے سوپور میں اس کی ٹریڈنگ نہیں ہو رہی تھی جب سے سوپور منڈی بن گی ایک سو اج دیا ان لوگوں نے ہم کو نہیں ہم اس کا ٹریڈ کر سکتے جی اگر ہمارا پروڈکٹ ہے ہم اس کی مارکٹنگ کر سکتے تو سوپور منڈی نے ہم کو سکھایا کہ اس کی مارکٹنگ آپ کیسے کرو گی ہم آج آپ دیکھو گے ہمارا یہاں جو سوپور منڈی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت بڑی منڈیاں کھلی ہوئی ہیں جیسے ہر ڈسٹرک میں آج کل منڈی ہے آج کپوارا میں اندوارا میں منڈی ہے سال کشمیر میں بہت منڈی ہے سری نگر میں منڈی ہے گھاندربل میں منڈی ہے ہر قریب قریب ٹاونیار ڈسٹرک میں منڈیاں ہے ابھی اس نے یہ سوچ دیا سوپور منڈی نے اس ساری منڈیوں میں ٹریڈ ہو رہا ہے اس ایپل کا ٹریڈ ہو رہا ہے اس کی مارکٹنگ ہو رہی ہے آج ہمارا نوجوان ٹریڈنگ میں آیا ہے اور اسی کو اس ایپل کو آج اندوارستان کی ہر کونے میں پہنچا رہا ہے ہر جگہ ہر گاؤں ہر شہر اور کشمیری ایپل کا ایک نام ہے اور اس کا ٹریڈ کر رہا ہے اور اس مگر یہ دونوں جگہ ہمیں ہمارا بہت کام ہے دونوں چاہے اس کی ٹریڈنگ میں چاہے اس باغوائنی سیکٹر میں یہ آج کا جوان آرام سے اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں کوئی کم ہے مگر اس کو کرنے کی ضرورت ہے آپ نے ابھی کہا کہ جو ہمارے ینگسٹر سے نوجوانی وہ فارمنگ میں نہیں آنا چاہتے ہیں آپ پچیس سال سے اس بزنس میں ہیں آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے کہ وٹس تی ریزن اگر ان کے پاس پوٹینشل ہے اور وہ جانتے ہیں اس میں ہم اپنا کریئر بنا سکتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں ینگسٹر سامنے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہمارے پرینے جو ٹریڈیشنل پلانٹس تھے اس میں سے جو محنت ہم کر رہے تھے یا ہمارے باپ دادا کر رہے تھے یا ہماری بزرگ کر رہے تھے اس میں اتنا رینیو جنریٹ نہیں ہو رہا تھا کھرچے بہت ہیں پروڈکشن کاسٹ ہمارا بہت بڑھ گیا پروفیٹ ایٹ ڈا انڈ کم ہوتا تھا اس وجہ سے ہمارا جوان اس میں نہیں جانا چاہتا تھا اس کا سوچ ٹریڈنگ میں گیا نہیں آدمی کو جہاں پیسہ ملے گا تو وہ وہاں ہی جائے گا فارمنگ میں پیسہ نہیں مل رہا تھا کیونکہ خرچے بہت ہیں گروور کو بہت خرچے بہت زیادہ ہے محنت بہت زیادہ ہے اس سے آگے جو اس کو ملتا تھا اگر تین سو چار سو روپے پانچ سو روپے پیٹی ملتا تھا اس کے تین چار سو روپے خرچے ہوتے تھے تو اس کو وہاں سے پیسہ نہیں مل رہا تھا جس وجہ سے وہاں نہیں جا رہا تھا لیکن آج کل جو نیا زمان آگیا ہے جو تیکنالوجی آئی ہے تیکنالوجی آئی ہے جی جیسے پلانٹ آج کل ہمارے پاس ایم نائن روٹ پر آگیا ہے ہائی ڈینیسٹ ایپل ایٹلی سے آنے لگے ہماری پلانٹ نائن پلانٹ لگنے لگے تو جو ٹرنس فارمیشن اس میں ہوگی پلانٹ کی نہیں پلانٹ جو لگنے لگے تو اس سے پروڈکشن بڑھ رہا ہے اس میں پروڈکشن بڑھ رہا ہے تو کہیں نے کہیں بھی مان کے چلے کہ یہ انٹرس پوائنٹ بن سکتا ہے بن سکتا ہے بے کول اور اس میں میں بنا کسی بھی کہے اس میں بہت اچھا ہے اگر میں دیکھ رہا ہوں پچھلے دو تین سال سے آپ کو میں بیتا ہوں گا کہ اس سال ہمارے پاس جو گالا گالا ورائٹی آئی ہے گالا ورائٹی ہماری اٹلی سے آئی ہے جی تو آج اس سال ہم نے وہ پچھل چودہ سو سے لے کر پچھل سو روپے تک بکس بیچا اچھا اچھا انہیں سو روپے سے لے کر دو سو روپے تک کے لوگ ہم نے اس کو بیچا سو اس کا جو ریٹ ہے وہ اچھا تھا تو اس کا جو پیسہ کافی مل رہا ہے لوگوں کو جیسے یہ تو ایک نگی ٹیکنالی نئی ورائٹی ہمارے پاس آئی ہے نئے ٹیکنالیجی آئی ہے تو اب لوگوں کو جہان اس میں جائے گا مجھے امید ہے جہانا بھی چاہیے ہماری نئی جنریشن جہانا بھی چاہیے کیونکہ وہ پڑے لکھے ہیں وہ اور اچھا کر سکتے ہیں میں نے لگایا اس سال ایدر میں نے وہاں سوپون میں لگایا ایک باگ اپنا میں بھی فارمی میں جا رہا ہوں میں نے لاشٹ یار ایک سال پہلے میں نے بگیچہ لگایا قریب پانچ ہزار پیڑ میں نے لگایا گالا کے اٹری سے لگایا آج اس میں فیفٹی پرسنٹ گارمنٹ سبسٹی دیا رہا ہے پورا ایک سکیم بنی ہوئی ہے اس میں پلانٹیشن آف لگا سکتے ہو اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس آج پہلا آج اس کا دوسرا سال لگایا میں نے پیڑ کو اس اگستے میں وہ دو سال کا پیڑ ہو گیا پرسٹ کراپ اس سال میرا تھا پرسٹ کراپ میں ہم کو قریب بیس لاکھ روپے کا سیب آیا اچھا پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی دوسرے سال سے ایک سال لگا دوسرے سال سے آپ کو پروڈکشن مل رہے ہیں آج پرانٹیشنل پلانٹ تھا وہ آج لگا دیتا ہے پندرہ سال کے بعد وہ سیب دیتا تھا یعنی پندرہ سال ویٹ کرنا تھا آدمی کی عمر گرزار جاتی تھا آج آپ پلانٹ لگا دوسرے سال آپ کو فصل ملے گا اور پروڈکشن بھی بہت اچھی ٹیکنالجی سے بینیفٹ مل جاتا ہے ٹیکنالٹی بھی اچھی اور پروڈکشن بھی اچھی اور پیسہ بھی مارگٹ سے بہت اچھا مل رہا ہے اس وجہ سے جو نئی نئی سکیم اس آئے ہیں نئی نئی ٹیکنالجی آئے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یوت کو فارمینگ میں جانا چاہیے وہاں بہت اچھا فیوچر ہے جی مشتاق صاحب اب ایک ایسے ایمپورٹنٹ پوائنٹ پہ میں آنا چاہوں گا جو ہر ایک جو ایپل بزنس کے ساتھ ریلیٹیڈ ہیں یا جو ایپل انڈسٹری کے باہر بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایپل انڈسٹری کیسے گروہ ہو رہی ہے چیلنجز ہر انڈسٹری میں اپنے ہوتے ہیں اور جب ہم کشمیر کی اس ایپل انڈسٹری کی بات کرے جو یہاں کی ایکانومی کی ریڑ کی ہڈی مانا جاتا ہے آپ ایک رناؤنڈ بزنس میں نے آپ نے بہت چیلنجز دیکھے ہیں آج کی ڈیٹ میں کیا کیا چیلنجز ہماری جو ایپل انڈسٹری وہ فیس کر رہی ہے یہاں پہ چیلنجز تو بہت ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم اس لیول پر نہیں گئے ہیں جہاں پر ہم ہونے چاہیے بہت سالوں سے سیو یہاں ہوگا رہے ہیں پس لئے دس پندرہ سال سے کوش ہو رہی ہے اس کو امپروو کرنے کی پھوڑی بہت ہو رہی ہے جیسے میں نے بھی بتایا کہ نئی پلانٹس آرہی نئی پلانٹس آرہی ہے نئی ٹکٹالوجی آرہی ہے مگر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جو ہمارا گروور ہے وہ فینانچیلی بہت ویک ہے ابھی اس کو ساری خرچے جب آپ ہر چیز میں دیکھو گے جو یہ گروور ہوتا ہے اس کے پاس بہت کم پیس آرہاتا ہے جو خرچے بڑھ رہے ہیں جیسے آپ میں سمجھاؤں گا دس سے لے کر پندرہ سپریز ہوتی ہیں اس کو بیماری سے بچانے کیلئے ایک سیزن میں ایک سیزن میں خاد بہت مہنگی ہو گی لیبر بہت مہنگا ہو گیا ہر چیز مہنگی ہو گیا ابھی آپ جو ہمارا پرانا جب اسے میں آپ کو بتا رہا ہوں گا جو بھی جتنے میں تیار ہو رہی ہے ہماری پیٹی پروڈکشن کاسٹ جو پروڈکشن کاسٹ اس کا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا جس وجہ سے گروور کو زیادہ پروپیٹ نہیں ہو رہا ہے اس کے خرچے پوری نہیں ہو پا رہے ہیں اس کے بھی خرچے ہیں فیملی کا خرچہ پڑھائی بچوں کی پڑھائی کا خرچہ وہ سارا اسی پر ڈیپینڈ ہے بلہ گر کے باقی شادی ہے بچی کی یا بیٹی کی شادی ہے گر بھی بنانا ہے گر کے معاملے نہیں چل پا رہے ہیں اس سے اس کی وجہ ہے کہ اس کو صحیح پیس آم نہیں مل رہا ہے اس کے دو تین کارن ہیں سب سے بڑا مسئلہ اس کے لئے ہے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جتنے بھی ہماری پروڈکشن ہے اس ٹائم کشمیر میں ابھی جی اینڈ کی ہے جو ہماری سٹیٹ ہے ایپل پروڈکشن جو انڈیا میں ہے قریب سیونٹی پرسنٹ کشمیر سے جاتا ہے یہاں پروڈکشن ہے ہماری لیکن ابھی بھی اگر میں آپ کو بتاؤں گے ٹوانٹی فائیو لیکس میٹرک ٹن ہماری پروڈکشن ہے ایپل کی کشمیر جی اینڈ کے میں اس کا ٹوانٹی فائیو پرسنٹ آج بھی ہماری پاس سی گریڈ ہے اچھا یعنی پانچ سے چھے لاکھ میٹرک ٹن سی گریڈ ہماری ہے سی گریڈ ایپل جس کا کوئی بھی کچھ بھی پائیسہ واپس نہیں آتا ہے جو اس کا پروڈکشن کارسٹ مگر پورا اتنا ہے اس پہ بھی وہی تین سو سے لے کر چار سو روی پہ کھرچہ اتنا ہی ہے لیکن پروفٹ پروفٹ اس کا کچھ نہیں آ رہا ہے وہ پی ٹی اگر اس کا تین سو روی پہ میں تیار ہوئی ہے تو مارکٹ میں سو روی پہ میں بھی نہیں بک رہی ہے آج کلاب دیکھ رہے ہیں زمانہ بدل گیا لوگو کالیٹی ڈونڈ رہے ہیں اچھا سیب کھانا چاہتے ہیں کالیٹی ڈونڈ رہے ہیں تو جو بھی ہماری وہ سی گریڈ کالیٹی ہے وہ مارکٹ میں نہیں بک رہی ہے جس وجہ سے اس کو وہ ٹوانٹی فائو پرسنٹ ہنگنا پڑتا ہے اچھا اچھا اس سے اس کا پروڈکشن کاسٹ اور بڑھ جاتا ہے اگر اس نے ہزار پیٹی کس کے گھر میں آئی اگر اس کی تین سو پیٹی اس کو ہنگ نہیں بڑی تو سات سو کا اور بھی بڑھ جائے خرچہ بڑھ جاتا ہے جس وجہ سے اس کو پیسہ پورا نہیں ملتا ہے اس کے لئے سکیم سنی چاہیے جیسے گورنمنٹ نے بہت پہلے ایک سکیم لانچ کی تھی یہاں ایم آئی ایس مارکٹ انٹروینشن سکیم جس میں سے وہ سی گریڈ اپل کو پرچیز کر رہے تھے جو اس کا سی گریڈ اپل تھا گورنمنٹ اس کو پرچیز کر رہی تھی جترہ بھی اس کا زمین گروور کا خرچہ ہوتا تھا اس سے حساب سے وہ دس سے پندرہ روپے اس کو جو خرچے ہیں وہ اس کو خرچے کا پیسہ دیتے تھے جس سے گروور کی جان بیٹ جاتا نقصان نہیں ہوتا تھا آج پچھلے چار پائنٹ سال سے وہ سکیم گورنمنٹ نے بند کر دی جس وجہ سے اس کی کمر اور ٹوڑ گئی ایسے سکیم سلانی ہے جس سے جب تک اس کو آپ لفٹ کرو گے گروور کو اور اس انڈسٹری کو خاص کر گروور جب وہ تو ہو جائے گی پھر انڈسٹری ڈیپینڈ ہے اسی پر اسی فارمر پر جب فارمر ہے تب ہی انڈسٹری ہے جب فارمر ہمارا مضبوط ہوگا انڈسٹری تو مضبوط ہو جائے گی پہلے اس کو آپ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اس کی طرف دیکھنا ہمیں بہت ضروری ہے گورنمنٹ کو تاکہ اس وہ بھی اس کی وہ بھی انٹرسٹڈ رہے کام کے لئے جب اس کو بھی کچھ ملے گا میں سے اب کی ٹریڈنگ کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں جب مجھے وہاں سے روزگار ملا پیسہ مل رہا تب ہی میں کروں گا یا کوئی بھی آئے گا محنت کرے گا ہمارا فاربر بھی لے اسی زمین میں یا اسی پیڑ پر تب محنت کرے گا جب اس کا بھی گھر چلے گا اس کو بھی کچھ ملے گا اس لیے ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے کہ اس کو بھی ملنا چاہیے اس کے لیے ہمیں سکیمز بنائے چاہیے ایم آئے سکیم اس کو ہمیں لانچ کرنی بہت ضروری ہے جس سے جتنا بھی اس کے پاس سی گریڈ ہوگا یا کلوس ہوگا وہ گورنمنٹ پرچیز کرے اس کو پروسسنگ میں لائے یہاں پروسسنگ یونٹس بنائے جائے ہم ہو باقی چیز ہو اس میں وہ کنزوم اس کو کرے تو آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ ہے پریزنٹ ٹائم کی دوسرا مسئلہ ہے اور ایم پاور کرنا پڑے گا فارمر کو فارمر کو بے شک ضروری ہے فارمر کو ایم پاور کرنا دوسرا مسئلہ اس کے لیے فرض کلو دوائی بہت زیادہ دوائی کا مسئلہ ہے چودہ سے پندرہ سپریم بھی ہو رہی ہے تو اتنا خرچہ ہو یہاں سے دیکھو دوائی کے قائمات کہاں پہنچی ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس پہ گورنمنٹ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ ٹیکسز لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ اس کو اور کی پوچھنے ٹیکسز فری ٹیکسز کا معاف کرو ابھی آپ کو بتاؤں گا ہمیں ہمارا جو پاکنگ مٹیریل ہے اس پہ اٹھرہ پرسنٹ جی ایسٹی لگ رہا ہے تو گورنمنٹ کو ٹیکس فری کرو اس کو مدد ملے گا اگر گورنمنٹ جیب سے نہیں دے پا رہا ہے کم سے کم اس سے بھی مط لے لو اگر ہماری دوائی آ رہی ہے اس پر یہ لگ رہے ہیں جی ایسٹی لگ رہا ہے یا ویٹ لگ رہا ہے جو بھی ٹیکسز لگ رہے ہیں اس پہ ٹیکسز ختم کر دو ٹھیک ہے آپ اس کو دے نہیں رہے ہو کچھ اسے لے لو بھی مط کچھ تو اس کو کہینے کہین پہ لینین اس کو بھی لینین دونڈا ہے سہولیت دینی ہے اس کو ضروری امپاور کرنا پہ اور امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو ہماری ایپل انڈسٹری ہے ویدر پہ بھی یہ بہت ڈیپنڈ ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو باغ میں جو ایپل ہے وہ تیار ہیں زور سے آندھی آتی ہے اولے پڑتے ہیں بارش ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہے یہ سب چیز ایک انشورنس کے انڈر کور ہو جاتی ہے کچھ ایسی سکیم ابھی ہے کراپ انشورنس ہے ابھی بلکل بھی نہیں ہے بڑی ڈیمانڈ ہے ہماری جو بھی ہماری اسسیسنس ہوتی ہے بہت اسسیسنس ہے ہماری تو فارمرز کی ہے یا ٹریڈرز کی ہے سب کی ڈیمانڈ بہت لانگ پیڈنگ ہے یہ ڈیمانڈ ہماری کی کراپ انشورنس ہونی چاہیے کراپ انشورنس بہت ضروری ہے تک جب تک یہ فارمر ہمارا محنت کرتا ہے مشاکت کرتا ہے پھر یہ اگر اللہ نے کرے سچانک سے کچھ ہو جائے تو یہ سارا ڈسٹرائی ختم ہو جاتا ہے اس کا دس پرسنٹ بھی اس کو نہیں ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ کور ہونا چاہیے بہت ضروری ہے اس کو مشتاق صاحب ایک اور امپورٹنٹ بات جب بھی ہم کبھی فارمرز سے بات کرتے ہیں ایپل انڈسٹری میں جو لوگ ہیں کولڈ سٹوریج کی آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ امپورٹنس مانی چاہتی ہے کیونکہ آف سیزن میں جب ایپل پروڈکشن کم ہوتی ہے تب اس کا جو مارکٹ میں جو ویلو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہمارے پاس کولڈ سٹوریج ہیں ہونے چاہیے تو یہاں پہ اس کولڈ سٹوریج کا ابھی کیا سینیریو ہے اگر ہم کشمیر کی بات کریں ایپل مرچنٹ یا بزنسمن اگر یہاں پہ کوئی بندہ چاہے گا کہ مجھے اپنا جو مال ہے اس کو کولڈ سٹور میں ڈالنا ہے اور جب مجھے آگے صحیح ٹائم پہ اچھی ریٹ آئے تب میں بیچ ہوں گا کیا ہمارے پاس اس فیسلیٹی آئیوالیبل ہے ہاں ہاں بلکل بڑی پیموانے پر ہے اس پر گوروارمنٹ نے بہت اچھا کام کیا اچھا جہاں اچھا کام کیا ہو وہاں بولنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے اس پر بہت اچھا کام گوروارمنٹ نے کیا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سی اے سٹور فیسلیٹی ہمارے پاس بہت اچھی ہے اور اس کو ڈبل کرنے کی ضرورت بھی ہے بڑھانے کی ضرورت ہے آج آپ دیکھو گے کہ ہمارا سیب بارہ مہینے بھگتا ہے انڈیا میں اچھا پورا پہلے ہمارے پاس ہوتا تھا سیب جولائیز میں ہم شروع کرتے تھے ارلی ورائیٹی سے اکتوبر نومبر میں دستور پر تک ہمارا پہ لیار ہو جاتا تھا لیکن آج آپ یہ دیکھو گے کہ لاشی پورا جو ہے ایک حب بن گیا ایسی اے سٹور کا بہت بڑی مارکٹ بن چکے اس ٹائم وہاں قریب دو سے ڈھائی کروڑ پیٹی سٹور ہو جاتی ہے بہت بڑا ہے یہ تو بہت بڑا ہے تو یہ اور بھی بڑا نہیں ہے بھی ہمارے پاس پروڈکشن بہت ہے ہمارا 50% سی اے میں جانا چاہیے ہمارے نورت کشمی زوپور کے آس پاس ہیں ہے سٹور ہے سٹوریس فیسلٹی ہمارے پاس بھی ہے اس ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج آپ یہ سنو کہ ہمارا سی اگر ہم جولائی سے شروع کریں گے یہی سی اے آج کا ہم اگلی جولائی تک بیجتے رہتے ہیں کیا بات ہے پورا سپلائی کرتے ہیں بارہ مہینے ہمارا سی اے ہر کوئی منڈی میں جو بھی ہماری ملک میں منڈیاں ہیں ہر منڈی میں ہمارا سی اے بارہ مہینے رہتا ہے وہ بکاز آپ سی اے سٹور سی اے سٹور میں جو بھی سیف جا رہا ہے وہ پھر آرام سے ہمارا یہ جو ہمارا رننگ سیزن ہے یہ دسمبر جنوری میں آف ہوگا اس کے بعد فاروری سے ہمارا سی اے نکلنا چورا ہوتا فاروری سے لے کر جولائی تک جولائی میں اپنا فیر سے شروع آئے گا یہ پورا چلتا رہتا ہے ہاں ہے فیسلٹی ہمارے پاس آج سی اے سٹور کی بہت اچھی فیسلٹی ہے نارد کشمیر میں تو کم ہے لیکن ساؤت کشمیر میں بہت اچھی ہیں اور بھی بڑھانے کی ضرورت ہے میں تو سوچتا ہوں کہ گارنمنٹ یہ کرے کہ جتنا ہماری پرڈکشن ہو ہماری پرڈکشن کا کم سے کم فیپٹی پرسنٹ سی اے میں جانا چاہیے مشتاق صاحب اگر ہم سوپور منڈی کی بات کریں کیونکہ سوپور ٹاؤن جو ایک ہسٹارک ٹاؤن ہے اور آج کی ڈیٹ میں ایپل ٹاؤن سوپور کے نام سے اس سوپور ٹاؤن کو جانا جاتا ہے ہماری جو منڈی ہے بہت بڑی ہے بہت لوگوں کا وہاں پہ کاروبار چلتا ہے ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوتی ہے آپ اسی بزنس سے منسلک ہیں اور جیسے آپ نے کہا چوبیز گھنٹے محنت کرنی ہے اور آپ نے بھی کی ہے اگر ہم سوپور منڈی کی بات کریں نارد کشمیر میں پرڈکیولرلی کتنے لوگوں کو یہ فائنانشلی سپورٹ کر رہا ہے جنریٹنگ ایمپلائیمنٹ کیونکہ یہاں پہ ہر سال بہت لوگ کام کرتے ہیں یہ ایک کتنا بڑا بوسٹ ہے ہماری ایمپلائیمنٹ کو اگر ہم کشمیر کی بات کریں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ خاص کر سوپور یا بارہ ملہ نارد کشمیر میں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ روزگار کی حوالے سے جب ہم بات کریں گے کبھی تو تقریباً سیونٹی پرسنٹ لوگ کو اس ٹائم اس سیکٹر سے روزگار ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ڈیریکٹلی ڈیپینڈنڈ آن فروٹ سیونٹی پرسنٹ خاص کر ہمارے روزگار میں تو ہنڈرل پرسنٹ کوئی گروور ہے کوئی ٹریڈر ہے آپ بھی دیکھو گے جہاں سے جب سے سوپور منڈی بن گئی ایک ڈرائیور جو ہے ہمارے لوڈکیر روالے ان کا بھی روزگار اس سے چھوڑا ہے سوپور منڈی میں اس ٹائم دو سے تین کروڑ قریب تین کروڑ پیٹی ڈیری سیل ہوتی ہے تو ان کو لانے والا لوڈکیر وہ بھی کرایا کمارا جو ہمارا لیبر ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیبر جو ہماری ہے ہم لوڈنگ اور لوڈنگ چھے روپے دیتے ہیں چھے سے ساڑھی چھے سوڑے یہ ڈرائیور سے کٹتے ہیں گروور ڈائی روپے دیتا ہے ساڑھی تین روپے جو ڈرائیور لوگ ہیں جو باہر سے آتے ہیں وہ لوڈنگ کا دیتے ہیں یہ تقریباً ہو گیا ہے چھے روپے اگر ہم تین کروڑ پیٹی بیجتے ہیں تو اٹھرہ کروڑ روپے یہ ہو گیا یہ اٹھرہ کروڑ روپے ہمارے لیبرز لے رہے ہیں سو پرمڈے سے تو اس سے کتنے گھر چلتے ہیں کتنا بڑا روزگار یہ بھی ہے وہاں کے اکاؤنٹس ہم دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں اکاؤنٹس ہمارے ہیں ایشاہ اس طرح وہاں ہاں ہوتل والے دیکھیں گے ہاں جو وینڈرز باہر لگے ہیں ہاں ہوتلز ہیں باقی چیز ہیں کوئی چائے بیجتا ہے کوئی کھانا بیجتا ہے بہت یا کوئی کچھ بھی چھوٹا چھوٹا کام کرتا ہے تو روزگار یہ بھی ہے بہن روزگار اب دیکھو گے تو جب کہاں جائیں گے گاؤں میں ہم وہاں میں نے بتایا کہ ہنڈر پرسنٹ لوگ اسی پیڑے پیڑنٹ ہیں جو سیب نکلتا ہے گھر سے اس پر محنت ماشقعت کر کے اس کو منڈی ملا کے اس کو منڈی میں بیج کے اپنا گھر اس کو چلانا ہے جتنا بھی ملتا ہے حالانکہ بھی بہت کم مل رہا ہے اس کو لیکن گھر ہمارا اس پر چلتا ہے مشتاق صاحب آپ کا بہت بڑا کانٹریبیشن رہا ہے اگر ہم اوورال ایپل انڈسٹری کی بات کریں آپ کی فرم کا ایک نام ہے پرسنلی آپ کا نام ہے اور جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ بھی آپ جیسے جیسے میں نے پہلا بھی بتایا بننا چاہتے ہیں اور ابھی جو گروورز ہیں یا چاہے ینگسٹرز ہیں یا چاہے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں کیونکہ ریڈیو چنار کا جو یہ پلائٹ فارم ہے پوری دنیا سے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کیا کہنا چاہیں ایک چیز ہے کہ جب میں کہیں بھی جاتا ہوں ایک چیز میں نے دیکھا یہاں کہ لوگ اس کام سے ڈر رہے ہیں کوئی بلتا ہے مجھے سیف کا کام نہیں نہیں سیف کا کام بات کرو اچھا اچھا اس کا پتہ نہیں لوگ کیوں ڈر رہے ہیں اس چیز سے کی یا جب آپ سماج میں دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو بھی اپل کا کام کرتے ہیں اس کو لوگ نپاری بولتے ہیں عام باشا میں اس سے ڈرتے ہیں لوگ مگر پتہ نہیں مجھے کیوں ڈرتے ہیں نہیں ڈرنا چاہیے اس کا ریزن یہاں نہیں کہ جو ایتھیکل بزنس کرنا چاہیے تھا ہمیں کہیں کچھ گلتیاں ہوگی نہیں نہیں اس کا ریزن ہے اس کا ریزن ہے کیوں ڈر رہے ہیں جیسے منڈے میں کچھ لوگ آئے نقصان میں اتنا زیادہ نقصان میں چلے گئے کہ ان کو گھر میں پروپرٹی بیچنی پڑی تو پھائے پائے سا دینا پڑا جو بھی آیا تو کوئی لڑکا آیا اچانک اس کو ایسا حدثہ ہوا کہ اس نے نقصان ہو گیا اس کو پروپرٹی بیچنے پڑ لی اس وجہ سے لوگوں کوئی خوب سا ہو گیا ڈر سا ہو گیا تو پرسوں میں ایک جوگ بتاؤں گا آپ کو کہ ایک لڑکا مجھے ملا مڈی میں ہی تو مجھے بولتا کہ مستاق بھائی آپ ڈرتے ہیں یہ سیب کا کام کر رہے ہیں کوئی کوئی جاتے ہیں تو بولتے ہیں سیب کا کام کرتا ہو تو دل میں کچھ گھڑ پٹسی لگتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے یہ وجہ ہوا کی لوگ ہر کام میں ایکسپیرینس چاہیے بداؤٹ ایکسپیرینس آپ کام نہیں کر سکتے ایکسپیرینس اور ایمانداری ضروری جب بھی آپ کسی سیب کا کام کیا ہے کہ اس میں تر نور بڑھائے جتنا بھی آپ کرنا چاہو گے آپ تر نور اس میں کر سکتے ہوگے جیسے آپ منی میں گئے آپ پرچیزنگ کرو گے میں نے پہلے بھی بولا آپ کو یہ ادھاری پر ایک کام زیادہ چاہتا ہے جب آپ کو ادھاری مل رہی ہے نام پر گھر کا نام ہے آپ کو یا کچھ ہے تو آپ لیتے ہیں اس وجہ سے اس میں تجربے کی ضرورت بہت زیادہ ہے جو بھی لوگ آئے یا لڑکی آئے پنڈی میں آئے یا کسی اور جگہ گئے بڑا ترن آور ہونے کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان ہو گیا کیونکہ ان میں ابھی یہ ایکسپیرینس نہیں تھا کیا کرنا ہے کہاں بیچنا ہے کس واغ میں لینا ہے اس کو کس واغ میں یہ بھکیے گا کہاں اس کو بیچنا ہے کیسے چلانا ہے کیسے کرنا ہے وہ اس کو منیج نہیں کر پائی تو ان کو گائیڈنس لینی تھے جو ایکسپیرینس لوگ پہ پہلے ان کو آنا تھا بھی نہیں ہے کرنا چاہیے بزنس کرو اس میں کوئی دکت نہیں ہے بزنس کرنا مگر پہلے سیکھو سیکھنے کے بعد کرو سیکھنے کے لئے تھوڑا ٹائم لے لو آرام سے ایک سال دو سال مال کہاں بھک رہا ہے کون مال کہاں چلے گا جیسے آپ کو یہ سب پتا چلے گا مجھتاق صاحب آخر میں آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں جو سوال میں نہیں پوچھ پایا یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بات ہمارے ویورس تک پہنچنی چاہیے تو آپ بتا سکتے ہیں بالکل ایسا تو خیر یہی ہے کہ لوگوں کو بالکل ڈرنا نہیں چاہیے جیسے ایک ڈرسا خوب سا آگیا ہے سیپ کے کام کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا ڈرنا جیسے آپ نے کہا امانداریوں سے محنت کرو اور انشاءاللہ اس میں روزگار کی کمی بھی نہیں ہے لوگوں کو اس میں آنا چاہیے چاہے اس سیکٹر میں بالکل روزگار کے بہت وسائل ہیں ہمارے نئی جنریشن کے لئے چاہے فارمی میں جائے چاہے ٹریڈنگ میں جائے جہاں بھی وہ جائے خاص کر ابھی میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ جو نئی تکنالوجی آئی ہے آج کل برائٹ فیوچر ہے فارمی میں فارمی میں جاؤ وہاں آپ کو اچھا پیسہ انشاءاللہ ملے گا مگر نئی تکنالوجی لانے پڑے آپ اڈاپٹ کرنے پڑے گی مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس شو کا جو ٹیک آؤٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو امپورٹنٹ میسیج ہے کہ جو لوگ اس انڈسٹری میں آنے سے ڈرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے انڈسٹری میں بہت پیسہ ہے عزت کے ساتھ آپ کما سکتے ہیں مجھتاق صاحب آپ ایپل ٹاؤن سوپور کے اس ریڈیو سٹیشن میں ریڈیو چنار نائنٹی پوائنٹ فور ایف ایف ایم یہ نورت کشمیر کا جیسے ہماری منڈی یہاں پہ پہلی ہے یہ سٹیشن بھی پہلا ہے آج آپ پہلی بار یہاں پہ آئے کیسا لگا آپ کو ہمارے یہاں پہ آکے اور ہم سے بات کر کے اور اپنے چاہنے والوں تک آپ پہنچ رہے ہیں بہت اچھا لگا مجھے آپ نے یہاں یہ شروع کیا ہے بہت اچھا لگا ہے بہت اچھی بات ہے اور آپ کے ذریعے ہم آسانی سے اپنے میسیج لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں یا کوئی خاص کر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سیکٹر کے لئے کام کریں کیونکہ اس سیکٹر کے ساتھ جو میں نے پہلے بولا کہ سیونٹی پرسنٹ پوپلیشن ہماری سیزا جوڑی ہے اس لئے آپ کا حق منتا ہے لوگوں تک صحیح میسیج پہنچانا ایکسپرٹس کو آپ یہاں لانا اس ڈیپارٹمنٹ سے جوڑی ڈاکٹرز ہیں ان کو یہاں لانا اس ڈیپارٹمنٹ سے جوڑی آفیسروں کو یہاں لانا لوگوں تک اس میسیج صحیح میسیج اور صحیح جو بھی گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں اور سکریمز ہیں ان کو لوگوں تک پہنچا سکتے آپ جو ہم وہ ٹائٹل ملا ہے یہ ٹائٹل ایپل ٹاون کا اس کو ہمبر کرا رکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب آج آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے اپنے دل کی بات کی اور ہم اپنے ویورس کو بتائیں کہ انشاءاللہ بہت جل کسی خاص مہمان سے آپ کی پھر سے ملاقات کروائیں گے till the time we meet again let's separate some love separate some smiles this is Sahil Muzafir signing off for the day have a wonderful time god bless you and keep listening radio chenar 90.4 fm her deel ki dharkan